آپ سے سیکھتے ہیں اور آج آپ کیسا لگ یہاں پر انوائیڈ کیا گیا ہے فری آئی میڈیکل کیم کا انکات کیا گیا ہے بہت ساری یہاں چیزیں پروائیڈ کی جائے رہی ہیں میں آپ یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے ایکٹی ویڈیس ہونی چاہیے تیکھیں مہنگائی کے اس دور میں ایک عام آدمی کے لیے جو سب سے زیادہ کسی بھی چیز سے زیادہ اہم چیز ہے یعنی کہ صحت اس کا خیال لکھنا تو بالکل ہی دو بھر ہو گیا ہے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جس کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہو وہ پھر کہتا ہے غریب آدمی تو کہ چھوڑو پھر اگر سر میں درد ہو بھی رہا ہے کچھ جسم میں انیوزول فیل ہو بھی رہا ہے تو بعد میں دیکھیں گے ابھی تو بچوں کے کھانوں کا بندو پس کر لو تو ایسے میں اس طرح کی کاوش جو کہ میڈ شیٹی نے کی ہے کہ جس میں دن بھر یہاں پر کئی طرح کے فری ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہیپیٹائٹس سے لے کے بہت سارے بڑی زبردست کاوش ہے بہت قابل تعریف بات ہے اور میں تو گزارش کروں گا میڈ شیٹی سے بھی کہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں عام لوگ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تمام اداروں جو درخواست کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں اور لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ضرور ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں چونکہ ورنہ تو ایک ایک ٹیسٹ پر جو ہے وہ لوگوں کے تنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو بڑی زبردست کاوش ہے بڑا اچھا لگا مجھے دیکھیں کہ مفت تیسٹ رہے ہیں لوگوں کے ووکن بہت اچھی کاوش ہے سادف اسلام ہے میں چائل سپیشلیسم میڈر سیڈی ہاؤسپیٹل میں جو آج کیا ہے اس میں کافی ہمیں اچھا رسوانس ملا ہے سپیشلی جو انہوں نے جو بچے آئیں موسیلی ہمارے پاس جو ہے سیونیئرز تو فارٹینیئرز کے بچے آ رہے تھے ڈیفرنٹ کامن ایشوز جو ہمارے چل رہے ہیں ابڈومنال پینٹ کے ساتھ یا جو بچوں میں گروت ایشوز ہیں اس میں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اور اس طرح سے لوگوں میں ایویرنس بڑھ رہی ہے کہ کیا بچوں کو کس طرح سے گروئنگ ایج میں انہوں کو کیا دینا چاہیے کیا ان کے لیے نقصان دے تو ڈیفرنٹ انہوں کے دوسرا اچھا سٹیپ انہوں نے کافی فری میں کیے ہیں تو وہ بھی بینیفٹ دے رہی ہے سب یہ بتائے گا کہ آج کل جس طرح سے وائلس چل رہے ہیں مقتل بیماریاں جنم رہی ہیں روز پر روز تو بچوں کے لیے کیا احتادی تعدابیر جو ہیں وہ پیرنس کے لیے میسیج دیں کہ کس طرح سے بچوں کو رکھنا چاہیے کن چیزوں سے زرہ ان کو سیف کرنا چاہیے کہ آج کل ہر قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں روز پر روز مقتل بیماریاں آ رہی ہیں تو اس سوال سے ذرا بتائیے گا دیکھیں آج کل جو ہے سب سے پہلے تو ویکسینیشن ویکسینیشن مزٹ ہے آپ ہر بچے کو جو ہے وہ پروپر ویکسینیٹ کروائیں اس سے ہی آپ کی جو ہے کافی ڈیزیز کنٹرول میں ہو جائیں گے دوسرا ان کا ہائیجن کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ جو باہر کی جو چیزیں مگر ہیں وہ بچوں کو نہ دیں اس کے علاوہ جو کومن آج کل انفیکشن سال رہے ہیں وائرل انفیکشن ہے تو اس میں آپ کو اکارڈنگ ٹو وائرسز آپ کو احتیاط کرنی پڑیں گی سوڑا ڈائیٹ کنٹرول ڈائیٹ اچھی دیں بچوں کو جتنا بچوں کو امیونٹی اچھی ہوگی ان میں جو ہے وہ اس سے بیماریوں سے لڑنے کی ذاکت زیادہ ہوگی سکول میں اویرنس پروگرام ہونے چاہی گے بچوں کے لیے اور ہرائزن فارموسٹوڈیکل کمپنی سے ہم نے ایک کیمپ یہاں پہ ارینج کیا تھا میڈ سٹی کے میڈ سٹی کو آن بورڈ لے کر تو ہمارا فری میڈیکل شگر اور کولیسٹرول چیکپ تھا اور فری میڈیسن ہم پیشنس کو پروائیٹ کر رہے تھے یہاں پر یہ بتائیں کہ مختلف ہسپیٹلز کی جانب سے فری میڈیکل آئی کیمپ لگایا جاتا ہے تو کیا آپ لوگ اسی طرح ایسا لیتے ہیں اسی طریقے سے میڈیسن پروائیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم فری میڈیسن پیشنس کو پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز ہمیں لکھ کر دیتا ہے تو ہم اس پیشنس کو فری آف کاؤز دیتے ہیں میڈیسن سلیم شہزاد ہے میڈیکل دیریکٹر ایٹ میڈ سٹی ہاسپیٹل ہمیں بہت خوشی ہے آج کہ ہمارے جو ہیں ایڈیسٹریٹرز نے زبردست قسم کی کوشش کے بعد یہاں کے جو افراد ہیں اس ایریا کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ جو ہے کیمپ آرینج کیا ہے اور ماشاءاللہ اس ویری سکسیسفل کیونکہ ہر طریقے کے ڈاکٹریں ہیں موجود ہیں اپنی سرویس فری پروائیٹ کرتے ہیں ویر ویری اپریشیوٹی آف ڈیس ڈاکٹرز اور ہم شکر گزار ہیں تمام محلے کے لوگوں کو جو انہوں نے ٹائم نکال کے آکے اپنا مہینہ کرا رہے ہیں کسی وی ذریعے سے ہمیں اپنا معلوم چلے گا اگر کوئی ایسی میڈیکل پرابلم ہمارے اندر ہے جس کو آگے چل کے ہم نے جو ہے وہ فیس کرنا ہے تو جتنی جلدی اس کی تشریف ہو جائے اور ڈیاغنسیز ہو جائے that's much better یہ بتاگی گا کہ آج جو فریائی میڈیکل کیمپ لگانے کا مقصد جوتا ہو کیا ہے بیسے کے لیے اور دوسری بات یہ بتائیں کس میں رسپونس کی طرح ملائے آپ کو دیکھیں جی we are very fortunate کہ الحمدللہ we are new administration here اور ہمارے پاس یہ administration آنے کے بعد ہماری کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے ایک اپنی facility کو upgrade کریں which is very much as like other hospital حاغہ خان دوسرے لیاقت hospital بغیرہ اسی طرح ہماری سیکنڈ کوشش یہی ہے کہ اس کا introduction یہاں کے ایریا میں کریں اور آپ لوگ کے توسط سے پورے کراچی سے شہر میں کریں ہماری خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پاس equipment موجود ہیں ورلڈ class ہیں اور کسی بھی hospital سے کم نہیں ہے تو ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو know how پہنچیں اور جو ہے وہ لوگ جتنی بھی یہاں پہ services provide کے سارے چیز وہاں پہ جو ہیں تو یہاں خاص چیز میں بتائیے گا دیکھیں جیسے کہ ہم اپنا ہی بتائیں ہم ہمارا نام ڈاکٹر سلیم شہزاد ہے امریکہ میں 30 years رہنے کے بعد پر پر سال پہلے آئے ہیں ہمارا ایڈیا جو ہے جو کہ regenerative medicine ہے ری جنر کہتے ہیں کہ اپنے نی چینج کرا لیں اور دوسری چیز ان جیسے پیشنٹ کو ہم صحیح کرتے ہیں اور ان کو 80-90% ریسپونس آجاتا ہے تو اسی طرح ہمارے داکٹر سینئر ڈاکٹر اور ہمارے دائیگنوستک یہاں پر ہیں وہ ورل کلاس ہیں تو ہم یہی چاہیں گے کہ اس سے انٹرویڈکشن کریں کیم سے اور لوگ جب یہاں پر آئیں تو ان سرویس سے فائدہ اٹھائیں یہ میڈیگل کیم 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 ہم نے ایک دن کا رینج کیا ہے اور دیکھنے کے ریسپونس کیا تو ہمارے فیوچر میں پینل ہمارے فیوچر میں اس کا ہے کہ ہم آئندہ بھی اسی نو ہاؤ کے حوالے سے کرتے اس کے علاوہ بھی کر چکے ہیں فیزیو تھیرپی والوں نے لگ الگ الگ لگ لگ تھے پہلے لیکن ہم مختلف فیکلٹی کو یہاں انٹرویوز کر رہے ہیں اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے یہاں پہ سپیشل بٹھا کے یہ کیم کر رہے ہیں بلکل میڈ سیٹی ہسپیٹل کی طرف سے تو اس اقدام کو بڑا اچھا سراحہ اور انہوں یہی کہا ہے کہ عوام کو چاہیے اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس طرح کے میڈیکل آئی فری کیمپ لگائی چاہیے تاکہ اس سے عوام کو فائدہ بھی پہنچے گا اور میڈیسن بھی پرائیڈ کی جائیں گی اور آج جو میڈیکل کیمپ جو لگایا گیا اس میں مختلف کمپنیوں نے اس سا لیا جس میں میڈیسن بھی دی گئی مختلف یہاں ڈاکٹر بچوں کے آئیس کے ڈاکٹر یہاں پر موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا اس طرح کے اکی ویڈی کو عوام نے کافی سراحہ